نمشکار ادا پل پل نیوز کے خاص کارکرم میں آپ سبھی درشکوں کا بہت بہت سواگت ہے آج ہمارے خاص کارکرم میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ بھارت بوشن گپتہ جی موجود ہیں اور آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں بھارت جی بہت سواگت ہمارے خاص کارکرم میں آپ سے جاننا چاہیں گے لوگ ڈاؤن کا کس طرح سے آپ نے پالن کیا ہے لوگ ڈاؤن کا پالن ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی کے کار کرتا ہے اور میں پردیش کو سا ادھیک چھو کسان موڑشا بھارتی جنتہ پارٹی میں جو سرکار کے دشان نردیس تھے جو پرشاسن کے دشان نردیس تھے کہ گھر پر رہ کے لوگ ڈاؤن کا پالک کرنا ہے سوشل ڈسٹینسنگ سے اور بار بار ہاتھ دھو کر سابون سے ہم سب لوگ کورونا جیسی مہاماری سے بچ سکتے ہیں یہ ہم نے لوگوں سے اپیل کی سوشل میڈیا کے مادیم سے لوگوں کو فون کر کے عبیر کر آیا اور کورونا کے پرتی جاگروک کیا کہ کورونا ہمارے مو سے اور ناک سے اور مو سے آگ سے اور کان کے جریعے ہمارے سرین میں پرویش کرتا ہے اس لیے بار بار ہاتھوں کو سینٹائز کریں بار بار ہاتھوں کو سابون سے دھویں ایک دوسرے سے گلے نہ ملیں ایک میٹر کی دو میٹر کی دوری رکھ کے سوشل ڈسٹینسنگ کریں اس طریقے سے ہم نے لوگوں کو عبیر کیا اور کورونا کے پرتی جاگروک کیا ہم ہی دیکھتے ہیں آپ سماج کے کام بھی آتے ہیں کس طرح سے لوگوں کی مدد آپ کر رہے تھے لوگ ڈاؤن کے دوران لوگ لوگ ڈاؤن کے دوران دیکھیں سرکار نے بڑی سہایتہ کی ہے لوگوں کی پردیس سرکار نے اور دیس کی سرکار نے ہمارے مانی نریند موڈی جی نے یوگی آدیت جنات جی نے بڑی لوگوں کی سہایتہ کی ہے غریبوں کے خاتم میں سیدھے پیسے دیا ہے فری میں راشن اپ لبد کرایا ہے ہم شہر رامپور میں رہتے ہیں یہاں کی تمام عوام غریب ہے اور لوگ ڈاؤن کے کارن بھکمری کے کاغار پہ جو لوگ پہنچ گئے تھے انہیں راشن دلانے کا کام کیا ہے عذکاریوں سے بات کر کے وہ جو لوگ جو راشن بطرن کا کام کرتے ہیں راشن کی دکانیں چلاتے ہیں ان میں کھا جاتے تھے انہیں اویر کیا ہے ان سے ان لوگوں سے غریبوں کو راشن دلوانے کا کام کیا ہے ہم نے سماج سے بھی سنسان کے ذریعے بھی ان لوگوں تک راشن پہنچ بانے کا کام کیا ہے ہم نے سوئم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا جا کر پشاسن سے بات کر کے وہاں جا کر لوگوں کو راشن بھی بطرن کیا ہے اور ضرورت کی چیزیں بھی اپلد کرائی ہیں اور لوگ ڈاؤن کا پالن کرنے کے لیے لوگوں کو ہم نے پیرد بھی کیا ہے لوگوں سے کیا اپیل کریں گے اور خاص کر مسلم سماج سے کیوں کہ اب ان کا پاون پر عید کا پر آ رہا ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ میں لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں عیشور سے پراتھنا کرتا ہوں کہ کل آنے والی عید سبی کی عید بہت میٹھی ہو اور سبی کو عید کی مبارک بات جس طریقے سے ہمارے مسلم بھائیوں نے پورے رمجان کے ماں گھر پہ رہ کر عبادت اور نماز کی اور الویدہ کا توہار بھی گھر پہ رہ کے بھی گھر پہ رہ کر ہی وہ بھی نماز انہوں نے گھر پر یادہ کی اسی طریقے سے کل پچیس تاریخ کو ہونے والی عید کی بدھائی کے ساتھ میں یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سارے ہمارے بھائی ماسک لگائیں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں اور گلے لگ کے نہ عید کی بدھائی دیں دور سے ایک میٹر کی دوری رکھتے ہوئے سماجک مریادہوں کا سماجک دوری کا پالن کرتے ہوئے عید کی بدھائی دیں اور خوشیوں کے ساتھ عید منائیں عید اوپر والے نے چاہیا تو عید کی بدھائی بینہ گلے ملے بھی دل سے دل تک جائے گی ایسی میری شب کاملہ اور آپ سے جاننا چاہیں گے جو جلہ پرشاہ سن نے کار رکھا ہے اس پر آپ کی کیا پرتی کریا ہے جلہ پرشاہ سن نے بہت بہت اچھا کار کیا ہے میں سبھی ان کورونا باریرز کے پرتی بہت سمجھے دنشیل ہوں اور ہردے سے ان کا سمبان کرتا ہوں ہمارے جلہ ادگاری مہودے اور ان کی ٹیم نے بہت پرشنسنی کاریے کیا ہے دن رات جاک کر اور لوگوں کو ابیر کر کے ماسک کے کے پرتی سوسل ڈسٹینسنگ کے پرتی بار بار ہاتھ دوئیے اور لوگوں کو کہاں جروعت ہے کسے بھوجن نہیں مل رہا ہے کسے دوائی کی ضرورت ہے ہوم ڈیلیبری کے مادیم سے لوگوں کو گھر گھر تک پہنچایا ہے یہ جو ہمارے پرواسی بھائی مجدور بہار سے آئے ہیں رامپور میں اتنا جو تعداد کرونا کے پیسنٹ کی پہنچی ہے یہ اس کارڑ سے پہنچی ہے اور میں ایشور سے پرارثنا کرتا ہوں امید بھی کرتا ہوں کہ جلدی ایک آدھ مہینے میں یہ بیماری اس ماہ ہماری کا انت ہو جائے گا اور سب ہم پھر سے خوشحال ہوں گے اور پھر سے ہماری زندگی پر ٹری پر لوٹے گی ایسی میں شکریہ ہمارے ساتھ بھارت بھوشان گفتہ جی موجود تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ خاص چکس سے آپ کو دوبارہ روبرو کرائیں گے رامپور سے زیشان خان